السلام علیکم ہاں قمر صاحب علیک کتوں کال کیتا تسی قمر نہیں ہے حضرت و علیکم السلام و رحمت اللہ کیا نام ہے عمر ہے عثمان 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 جی اوکے جب فون کو نہ ہلاو فون کو ایک جگہ رکھو بات کریں جی بسم اللہ اصل میں تک گیا ہوں تین گھنڈے سے انتظار کر رہا تھا اوکے اوکے وہ حکم کریں بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے خیریت سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے فون کے سامنے بیٹھو بھائی کان کو نہ دکھاؤ چہرہ دکھاؤ حکم نہیں ہے عرض ہے میرے انتہائی مختصر کان سے کال کے آپ نے ہے کس شہر سے میں ٹھٹا سندھ واہ جی واہ ٹھٹا اوکے بھائی سب تو حضرت آپ کو بھی کافی دیر ہو چکا ہے بہت دیر سے آپ دیکھ رہا ہوں بہت دیر مختبور کر رہے ہیں آپ میرے انتہائی مختصر سے سوال آتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ جواب بھی مختصر دیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ سے سیکھ چاہوں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اہل تشیع قرآن میں تحریف کے قائل ہیں یا نہیں تحریف یعنی قرآن چینج ہو چکا ہے قلط الفاظ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا ترمیم کے قائل آپ ہیں یا نہیں دیکھیں آپ شیعہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں یا میرے متعلق پوچھ رہے ہیں جی 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 اہل تشیعہ حضرات سے متعلق پوچھ رہا ہوں آہل تشیعہ جو فیلان جو آہل تشیعہ کہلاتا ہے ان کے اکثریت زبانی طور پر وہ یہی کہتا ہے بہت ساروں کا عقیدہ بھی یہی ہے بہت سارے عقیدہ اپنا چھپاتے ہیں کہ وہ یہی کہیں گے علماء کی بات کر رہوں علماء میں سے رسمی طور پر سب یہی کہتا ہے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو اس میں سے اکثر کا عقیدہ بھی یہی ہے جس طرح نہیں کہ وہ جھوڑ بولتے ہیں ان کا عقیدہ بھی ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے لیکن ایسے علماء بھی ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں تبدیلی آئی ہے لیکن وہ چپائیں گے اس کو تقیہ کریں گے آگے پیچھے کریں گے میرا جو عقیدہ ہے میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت تاہرین علیہ السلام کا ہے جو قرآن کے متعلق اس مسئلے میں بخاری مسلم میں جو روایات ہیں میرا عقیدہ وہی ہے کیا روایات ہیں اور کیا عقیدہ تو فریقین کے روایات میں میرے عزیز اور قرآن میں جید میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرآن جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے نہ قرآن میں ایسی کوئی دلیل ہے نہ فریقین کے حادیث میں اس بات کی کوئی نہ کسی صحابی نے کبھی ادعا کیا ہے بلکہ فریقین کے روایات اس مسئلے پر متواتر ہیں کہ قرآن کی ترتیب وہ نہیں ہے جو ترتیب نزول ہے قرآن کی ترتیب وہ نہیں ہے جو اللہ کی جانب سے ہے یہ ترتیب صحابہ کا کام ہے اور فریقہ ان کے روایات اس بات پر متواتر ہیں کہ قرآن کے الفاظ میں کمی واقع ہوئی ہے بعض ایسے آیات تھی جن کو ہٹایا گیا حضرت آپ اگر میرے لئے سورة تحریم کی اگر تھوڑی سی تفسیر کر دیں جو پہلی اور دوسری آیت ہے کہ اس سے آپ کیا نتیجہ خاص کرتے ہیں آپ تفسیر کریں میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ کل آپ سوال تو کوئی ہے سوالیں تو کریں کوئی سوالیں تو کریں تو سورة تحریم کی آپ ترجمہ یا تفسیر نہیں کریں گے آپ کوئی سوالیں تو کر لیں تفسیر کرو فیلان سورے کی یہ کوئی بات ہی اسی میں سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال کرو سوال میرا یہ ہے کہ سورة تحریم میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تنبی کی گئی ہے یا جو تنقید کی گئی ہے وہ کس پر ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عطاب قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عطاب کی ہے کیوں حرام قرار دیتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا حلال کو یہ جماعت جو کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مضمت کی ہے وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ حلال کو اگر کوئی حرام کر دے تو یہ کفر ہوتا ہے حلال کو حرام کر دینا یہ دین میں بتعت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کسی کو حق نہیں ایک حلال کو حرام کر دیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضمت نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی ہے کی تسلی ہے کہ آپ اتنے مظلوم ہیں آپ اتنے اکل ہیں اپنے حیات میں کہ آپ اپنے گھر میں آپ کو اپنے گھر میں تقیہ کرنا پڑتا ہے آپ اپنے گھر میں مظلوم ہیں تنہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اچھا یہ بیان ہے اور کیوں یہ ہوا تھا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کن لوگوں نے ظاہر کر دیا بہرحال اس میں تفصیل اس میں بہت وقت لگے گا بیان کر دیا اس کو آپ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں بھئی ابھی آپ تفصیل میں تفصیل میں تو اس کو اگر فل بیان کریں تو ایک گھنٹہ تو لگے گا گھنٹہ نہ لگا ہے اگر اختصار سے بہرحال میں اپنے سوال پہ آجاتا ہوں بہر سوال کرو میرا سوال یہی تھا اسی سے مطلق تھا آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جو ہی ہے اس آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے پریشان تھے ان کے راز کا معاملہ تھا تو جو قرآن کی آیات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ و جمعین سے مطلق ہے قرآن میں جو کہ واضح ہیں جس میں آپ نے سورہ وجرات کا ذکر کیا اور دوسری آیات کا ذکر کیا جس میں الہی افریلون کے الفاظ ہیں یا آواز اونچے کرنے کے الفاظ ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جو ہی کی گئی ہے اس کو کوئی تنقید بھی کہہ سکتا ہے اسی طرح جب صحابہ اکرام کے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی روک ٹوک کی ہے تو اس کو بھی آپ دل جو ہی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پروٹیکشن دیئے کہ تم بھی اس کاموں سے رک جاؤ ٹھیک ہے بھائی تم وہاں الفاظ دیکھیں ہر جگہ نہیں ہے اگر کہیں دل جو ہی ہے تو اس کے لئے قرینہ ہوگا اپنے سے تو نہیں بنا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال کو حرام نہیں بنا سکتے حرام کو حلال نہیں بنا سکتے وہ دین میں بدعت نہیں لات سکتے وہ کافر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا اور پھر ہمارے پاس واضح حدیث ہے اہل بیت علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اللہ نے مذہمت نہیں کیا یہ امام جفر صادق علیہ وسلم کا قول ہے جہاں بھی ظاہر اس کا عطاب ہے ظاہر اس کی مذہمت ہے وہ باطن میں وہ کسی اور کی مذہمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے قرآن کا نزول اس اصول پہ ہوا ہے تم سے کہہ رہا ہوں تھا کہ دوسرے سمجھ لیں آپ اپنے بچے پہ کوئی ڈانڈ لیں آپ کا بچہ نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے لیکن دوسرے بچوں نے گلی والوں نے غلط کام کیا ہے آپ اپنے بچے کو اگر ان کو مثلا گلی والوں کو کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ والدہیں ناراض ہوں گے لیکن بلند آواز میں اپنے بچے کو ڈانڈ لیں کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے نے غلط کام کیا تو وہ کسی وجوہات کے بنا پر کسی مسئلہات کے بنا پر آپ اپنے بچے سے خطاب کر رہے ہیں لیکن اصل میں مخاطب مقصود کوئی اور ہے قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے وہی اہل بیت علیہ السلام جو متحر ہیں جو قرآن کے ساتھ سکل اکبر ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی مضمت نہیں ہیں لیکن صحابہ کے مطالق اگر کوئی ایسی آیت ہے ٹھیک ہے نا کہ صحابہ تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ باسم ہے صحابہ سے اگر خطا ہوئی ہے قرآن نے مضمت فرمایا تو پھر کیا ختم بات اگر اس میں قرآن ہے دلیل ہے کہ یہاں پہ صحابہ کی مضمت نہیں ہے مضمت نہیں ہے ایک منٹ وہاں پہ دل جو ہی ہے سوال لے لے نا وہ قرینہ لے کے آئے نا اس کو آم تنسیڈر کریں گا اگر قرینہ ایسے ہی نہیں ہے اب سن لے پہلے ٹھیک ہے آپ میرا سواب سن لے پھر آپ تسلی سے آنسر دے دیجئے گا میرا جواب تو سن لو نا جواب میرا ختم ہوتا اگر کوئی صحابہ کے مطالق کوئی ایسا ہے آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خیاس نہیں کر سکتے نہیں میں بالکل یہ خیاس نہیں کر رہا ہوں پھر سن لو نا بھائی آپ کی تو سن لے نا حضرت بات کو ٹھونا بھائی میں بات کر رہا ہوں بھائی کہہ دیا کہ جب میں ختم ہوتا تو ابھی آپ نے کہہ دیا کہ جواب ختم ہوگا تو سوال کریں گے نا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بار بار کٹ رہے ہو اس کو غصہ ہے کہتا ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویسے صحابہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قیاس نہیں ہو سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چوب کرو پلیز خدا حافظ بھائی مجھے بات کرنے تو بار بار نہ کٹو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قیاس نہیں ہے کہ جو پیغمبر کا رتبہ ہے وہی صحابہ کا ہے پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتا تو صحابہ سے بھی نہیں ہو سکتا یہ کس کا بکواس ہے یہ کس کافر کی بکواس ہے کس دلیل کے بنا پر کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتا صحابہ چیز کیا ہیں کب سے غلطی نہیں ہو سکتا اگر کسی معاملے میں کسی کوئی آیہ موجود ہے کسی صحابی کے متعلق اگر یہ ہے کہ صحابی کی دل جو ہی ہو رہی ہے تو ہم اس کو کنسیڈر بتاؤ دلیل لے کے آؤ اس طرح جنرل قائدہ آپ نہیں بنا سکتے کہ جہاں ابھی صحابہ کی مضمت ہے وہ کہہ دیکھو مضمت نہیں ہے کیونکہ صحابہ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے یہ کوئی جنرل قائدہ نہیں ہے اب تم باگ جاؤ گے بیٹے تم اب سیکھ جاؤ کہ جب میں بات کر رہا ہوں میرے بات کو نہ کٹو جب ایک دفعہ دو دفعہ تمہیں سمجھا دیا کہ میری بات نہ کٹو تو میری بات نہ کٹو